ہیلو گائز تو آج ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں ویو وائی 13 اور اوپو اے 52 میں جار ایک اور بات کرنی تھی سب لوگ ویڈیو یہاں دیکھنے آتے ہیں وینر وینر دیکھ کے انڈ سے چلے جاتے ہیں that's not fair ایسے تو آپ کو پتا چل جائے گا کون سا بہتر ہے لیکن یہ پنی پتا چلے گا کون سا کیوں بہتر ہے اس طرح یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا کس فیچرز میں کتنا بہتر ہے صرف یہ مت دیکھیں کہ دونوں میں سے کون سا بہتر ہے انڈ سے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کون سا بہتر ہے اور چلے جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ساری ویڈیو دیکھنے پڑے گی تو چلیے بینہ کسی دیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر اوپو اور ویو دونوں کی بات کر رہے تو دونوں انڈرائیڈ 10 اوائیس کے ساتھ آتا ہے اور اگر اوپو کے بات کر رہے تو اپنے کلر سسٹم اوائیس 7.0 کے ساتھ آتا ہے اور ویو کے بات کر رہے تو فانٹ ٹچ اپلیٹک فیلم ٹیان کے ساتھ آتا ہے دیمنشن دونوں کی تقریباً سیم ہے ویو بھائی 30 کا 197 گرام ویٹ ہے جبکہ اوپو کا 192 گرام ویٹ ہے ویٹ میں تھوڑا سا کام ہے اس لیے ایک پلاس پانٹ اس کو جاتا ہے سیم پو کے بات کریں تو دونوں دوال سیم جیس کر رہے ہیں دونوں نینو سیم ہیں اور کلرز دونوں میں دو دو کلر اویلیبل ہیں ویو میں ڈیزل بلو اور مونسٹون وائٹ ہے اور بلیک اور وائٹ کلر اوپو میں مجھول ہیں اور دونوں موبائل فوجی سپورٹڈ ہیں یہاں نو لکھا گیا لیکن دونوں فوجی سپورٹڈ ہیں اس لیے فوجی کے طرف سے کوئی پرابلم نہیں آنے والی اور اگر سیپیو کی بات کرے تو دونوں ایک اوکٹاک اور سیپیو یوز کر رہے ہیں اگر چپ سٹ کی بات کرے تو میڈی اٹیک پی تھلٹی فائیو یوز کر رہا ہے ویوو اور جبکہ اوپو کی بات کرے تو کوالکم سنیپ ڈیگن سکس سکسٹی فائیو گیارہ نینو میٹر جو بیس ہے وہ جو کر رہا ہے پرفارمس میں گیارہ نینو میٹر بیس والا سنیپ ڈیگن کا کوالکم سنیپ ڈیگن کا سکس سٹی فائیو کافی زیادہ بہتر ہے بانسبت میڈیا ٹیک ہیلیو پی تھلٹی فائیو کے تو پروسیسر کے معاملے میں تو ویوو کی نسبت اوپو کافی زیادہ گیم آگے لے جاتا ہے اور اوپو اے فیفٹی ٹو کافی زیادہ بہتر ہے پروسیسر اور سپیڈ کے معاملے میں بانسبت ویوو وائی تھلٹی کے اور اگر ایل سیڈی کی بات کرے ٹیکنالوجی کی بات کرے تو دونوں آئی پی ایس ایل سیڈی یوز کر رہے ہیں کوئی ایمولیڈ وغیرہ نہیں ہے اور سائز کی بات کرے تو سائز دونوں کا تقریباً سیم ہے 6.5 انچ ویو وائی تھلٹی کا رہا ہے 6.5 انچ ہی اوپو اے فیفٹی ٹو کا ہے اور اگر ریزولیشن کی بات کرے تو ویو سیون ٹونٹی کی ریزولیشن جوز کر رہا ہے ٹو سکس سکس پی پی آئے کے ساتھ اوپو وان ایٹی کی ریزولیشن جوز کر رہا ہے فور زیرو فائف پی پی آئے کے ساتھ اور اگر پروٹیکشن کی بات کرے تو کورننگ گریلا گاز 5 کی پروٹیکشن بھی پروٹیکشن بھی پروٹیکشن کی بنیاد پر بھی اوپو کافی زیادہ گیم آگے لے جاتا بانسبت ویو کے اور اگر بیلڈ ان کی بات کرے تو دونوں چار جی بھی ریم کے ساتھ آتے ہیں لیکن ویو چون سٹھ جی بی کی میموری پروائیڈ کر رہا ہے جبکہ اوپو وان ٹو اٹھ جی بی کی میموری پروائیڈ کر رہا ہے اور یو ایف ایس ٹو پوائنٹ وان سٹورج کے ساتھ پروائیڈ کر رہا ہے ایک سٹرنل کارڈ کی بات کرے تو دونوں میکرو ایس ٹی کارڈ کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں تو کارڈ کی طرف سے کوئی پروبلم نہیں آنے والی لیکن میموری کافی زیادہ ہے اوپو کی میموری پروفارمس بھی اچھی ہے اوپو ایس ٹو پائنٹ وان یوز کر رہا ہے اور اگر کیمرہ کی بات کرے تو دونوں کواڈ کیمرہ یوز کر رہے ہیں ویو مین کیمرہ تیرہ میکر پکسل کا یوز کر رہا ہے جبکہ اوپو بارہ میک پکسل کا یوز کر رہا ہے لیکن اپرچر کافی زیادہ بہتر ہے اوپو کا کیونکہ اپرچر وانپو f1.8 عیسر کر رہا ہے اور اگر آٹھ میگا پکسل کا دونوں ایک دوسرے تیرہوٹ سینسر جیوز کر رہا ہے دو میگا پکسل کا دون ایک میکرو سیزیز یوز کر رہا ہے اور دو میگا پکسل کا ایدپ سینسر جیوز کر رہا ہے لیکن کیمرا پرفارمس اوپو کی کافی زیادہ بہتر ہونے والے بانسبت ویوو کے اور اگر سیلفی کیمرا کی بات کرے تو آٹھ میکا پکسل ویو اور سولہ میکا پکسل اوپو جوز کر رہا ہے اور سیلفی گیم اوپو کی کافی زیادہ آگیا ہے بانسبت ویوو کے یہ آپ کو سب کو پہلے ہی پتا ہے دونوں موبائل وائی فی اور بلو توت کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کنکٹیوٹی کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں آنے والی اگر سینسر کی بات کرے تو سب سینسر کو دونوں سپورٹ کرتے ہیں لیکن کیرو کمپاکس پروکسی میٹی اکسیلو میٹر دونوں کو دونوں موبائل یوز کرتے ہیں اور اگر فیچرز کی بات کرے تو 3.5 ایم کا ایڈیو جیک دونوں موبائل یوز کریں فیچر کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں آنے والی اور اگر اس طرح بیٹری کی بات کرے تو دونوں پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری دونوں جوز کریں فیچرز کی بات کرے تو بھی وہ 10 وارٹ کی فارس چارجنگ سپورٹ کرتا ہے جبکہ اوپو 18 وارٹ کی فارس چارجنگ سپورٹ کرتا ہے جو کہ پھر سے ایک پلاس پوائنٹ ہے اوپو کے پاس تھوڑی پرائز کی بات کر لیتے ہیں یہاں سے چیزیں تھوڑی انٹرسنگ شروع ہو جاتی ہیں 28,000 پاکستانی رپیس پرائز ہے Y30 کی اور 35,000 پاکستانی پرائز ہے اوپو اے فیفٹی ٹو کی لیکن کافی زیادہ اچھے فیچرز ہیں کافی زیادہ اچھے فیچرز ہیں اوپو اے فیفٹی ٹو میں اور Y30 میں بھی کافی زیادہ اپنی پرائز کے لحاظ سے لیکن اگر دونوں میں کمپیر کر رہا جائے اور چوز کر رہا جائے کہ کون سا بہتر ہے تو پانچ چین ہزار کی ڈیفرنٹ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اوپو اے فیفٹی ٹو کافی زیادہ نسبت اچھی چیزیں پروائیڈ کرتا ہے بنسبت ویو ہوگے تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو اوپو اے فیفٹی ٹو اپنی پرائز میں کافی زیادہ اچھی رینجو اس لیے آج چوز کرنا تھوڑا سا دیفیکل مشکل ہے کیونکہ اٹھائی ہزار کی رینج میں وہ بھی کافی اچھی سپیسیفکیشن پروائیڈ کر رہا ہے 35000 کی رینج میں یہ بھی لیکن اگر آج دونوں کے دیفرنٹ کے حتاظ ہے وینر چوز کرے تو وینر بنتا ہے اوپو اے فیفٹی ٹو اور سلائٹلی سے ڈیفرنٹ کے ساتھ سلائٹلی سے زیادہ ڈیفرنٹ نہیں کیونکہ پرائز کا کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے ورنہ پرائز کے ڈیفرنٹ میں آپ کو میں کلیر کٹ بتاتے تھا لیکن آج آج تھوڑا سا ڈیفیکل ہو گیا تو اس لیے چوز کرتے ہیں اوپو اے فیفٹی ٹو کو وینر تو چلی جئی تھی ویڈیو اللہ حافظ دیکھنے کا شکریہ اگر پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکراب ضرور کرنا اور بتائیں اگلی دو ویڈیو کون سے موبائل کو کمپیر کیا جائے